موسیقی 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 آپ کو بتا ہے کہ ہم جب کلاس رول کا چپٹر پڑھ رہے تھے اس میں ہمارے پاس ہم نے دیکھا تھا کہ احمد نے کچھ کلاس کے رولز بنائے تھے تو یہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ احمد نے اپنی کلاس کے کچھ رولز بنائے تھے تو آپ جو ہے اس کو دیکھیں ایک نظر look at the rules اور پھر آپ بھی سوچئے کہ آپ کون سے رولز بنانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں بھی ایک list بنانی ہے رولز کی تو آپ کی book میں page number 14 پہ آپ دیکھیں گے page number 14 پہ ایک کلاس رول کا چارٹ بنا ہوا ہے جو احمد نے اپنی کلاس کے لیے بنایا تھا آپ ایک نظر اسے دیکھ لیجئے اس کے بعد ہمیں سوچنا ہے کہ اچھا اگر ہم ایک رولز بنائیں اپنی کلاس کے لیے تو ہم کیا رولز بنائیں گے تو آپ page number 14 پہ جو ایک چارٹ بنا ہوا ہے کلاس رول کا جو احمد نے بنایا تھا آپ اسے ایک دفعہ دیکھئے ایک دفعہ پڑھئے اس کے بعد پھر ہم list بنائیں گے تو آپ کو آسانی ہو جائے گی ٹھیک ہے نا اب یہاں بھی میں تو کلاس رول کی list بنوا دوں گی لیکن آپ نے explore کرنا ہے نا تو پتہ اس میں آپ کیا کریں گے آپ خود بھی سوچئے گا کہ اچھا بھائی کلاس کے rules ہیں تو ہاں بھائی اس میں یہ بھی add ہو سکتا ہے نہیں یہ بھی ہو سکتا ہے تو آپ بھی اس list میں rules کو add on کر دیجئے گا اس list میں ٹھیک ہے چلیں تو پھر ہم کیا کام کرتے ہیں ہم یہ کام کرتے ہیں کہ ہم ایک list بناتے ہیں کہ کیا کیا class rules ہو سکتے ہیں جو احمد نے بنائے تھے وہ ہم دیکھ چکے ہیں لیکن اس کے علاوہ کیا کیا class rules ہو سکتے ہیں تو چلیں جی پھر سوچنا شروع کر دیجئے آپ بھی ساتھ ساتھ میں بھی آپ کو یہاں پہ بتانا شروع کر رہی ہوں کہ کیا list بن سکتی ہے کون سے class rules ہم discuss کر کے ہم list بنا سکتے ہیں اچھا جی تو ہم class rule میں ایک rule یہ بنا سکتے ہیں کہ don't use anybody's things without permission ٹھیک ہے یہ class rule ہو سکتا ہے کیا ہے rule don't use anybody's things without permission کہ ہم ایک دوسری کی چیزیں without permission use نہ کریں بغیر اجازت استعمال نہ کریں کسی کی چیز کو ٹھیک ہے نا کیونکہ class میں ہم sharing کرتے ہیں لیکن with permission کرنی چاہیے ٹھیک ہے تو ایک rule یہ ہم اپنے list میں بنا لیتے ہیں پھر ایک rule ہم یہ add کرتے ہیں never hit or push anybody ٹھیک ہے نا second rule ہم یہ list میں add کرتے ہیں never hit or push anybody کہ بھائی کسی کو دھکا یا push کرنا یا پھر hit کرنا مارنا بلکل علاق نہیں ہوگا یہ rule ہو ہماری class کا ٹھیک ہے نا ایسا ہونا چاہیے نا کہ class میں school میں ہمیں بلکل بلکل اجازت بلکل اجازت کی ریسپیکٹ کریں اپنے teachers کی عزت کریں ٹھیک ہے اور اس rule کو rules تو تمام follow ہونے چاہیے ٹھیک ہے کیوں rules بنائیں اس لیے جاتے ہیں کہ انہیں follow کیا جائے ٹھیک ہے جی اچھا اور سوچئے کہ اور کون سو rule ایسا ہے جو ہم اپنے list میں add کر سکتے ہیں ایک چھوٹی سی list ہمیں بنانی ہے باقی list ہمیں احمد نے بنا کے دی ہے class rules کی لیکن اس میں ہم یہ اور list add کر سکتے ہیں اور کیا ہو سکتا ہے اچھا جی جی ایک rule اور ہم بناتے ہیں rule number 4 وہ ہم add کیا کرتے ہے don't make noise in class ٹھیک ہے نا don't make noise in class جی تو یہ ایک rule اور ہو گیا یعنی ہم نے 4 rules ہم نے بنا دیئے ہم سے کہا گیا تھا سوال میں look at the rules which احمد class made can کو لگتا ہے کہ کچھ اور rules ہونے چاہیے تو اس کے list بنا لیں تو بھئی ہم نے یہاں پہ 4 rules ہمیں سمجھ میں آئے ہم نے سوچے explore کیے کہ یہ 4 rules اور ہے جنہیں list میں ہونا چاہیے تو ہم نے list out کر لیے تو آپ کیا کریں گے آپ یہ کریں گے کہ آپ ان rules کو copy down کریں گے اس activity کو complete کریں گے اس طرح سے list بنائیں گے اور اگر آپ کے ذہن میں مزید کوئی اور rules آتے ہیں تو انہیں بھی آپ اس میں add on کر لی جائے گا اور اس کے بعد آپ نے جو rules کی list بنائی ہے جو یہ activity اپنی copy میں کی ہے اس کی ایک pic اپنی teacher کو send کریں گے اس طرح سے ہماری explore activity complete ہو جائے گی چلیں پھر اللہ حافظ